اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم نجف اور کربلا کے راستے میں ہیں یہاں سے ایک بات بہت ضروری ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ زیارت کیا کیا معنی ہے اگر زیارت کو دیکھا جائے تو زیارت عربی میں زورہ سے لیا گیا ہے زورہ کی میننگ یہ ہوتی ہے عدول کرنا مو موڑنا مو پھرنا ہر اس چیز سے جو مزور نہیں پسند کرتا یعنی زیارت میں ایک زائر ہے ایک مزور ہے اور ایک ان دونوں کا رابطہ ہے زائر کون یعنی وہ جو زیارت کے لیے جا رہا ہے مزور کون یعنی جس کی زیارت کے لیے جایا جا رہا ہے اور رابطہ کیا ہے ان دونوں کا رابطہ یہ ہے کہ زائر یہ دکھاتا ہے اپنے عمل سے اپنے کردار سے کہاں وہ مشتاق ہے مزور کی زیارت کے لیے یہ کب ہوگا یہ جب ہوگا تبکہ مزور کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ڈھالے مثال اگر کوئی مشتاق ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کی زیارت کے لیے تو وہ اسی انداز سے باپ کی زیارت کرے گا جس انداز سے باپ چاہتا ہے اگر باپ سگریٹ نہیں پسند کرتا تو وہ کبھی سگریٹ ہاتھ میں لے کر اپنے باپ کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا اگر جائے گا تو باپ کہیں گے یہ کیسے تو چاہتے تھے ہماری زیارت کرنے ایسے تو زائر وہی کہلائے جائے گا کہ ہر اس چیز سے مو موڑ لے جو مزور پسند نہیں کرتا اب آپ ہم سب جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے شاید یہ جملہ اس وقت ہمارے لیے سرنامے عمل ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یزید کی بیعت کے لیے کہا گیا تو امام حسین نے کہا کہ ہمارا جیسا اس جیسے سے کبھی بیعت نہیں کرے گا تو زائر امام حسین اگر زائر بننا چاہتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے اس کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہوگا کہ تو امام پسند نہیں کرتے ہیں یعنی حسینیت وہ ہے یعنی صداقت ہے یعنی سجائی ہے یعنی عمل سالح ہے انشاءاللہ پروردگار اس موقع پہ ہم سب کو زائر ہے امام حسین قرار دے بسلوات محمد و آل محمد اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد